اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللذیج جعالنا من المتمسکین ابی ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام مومنین اکرام آج ہم ذکر کریں گے کہ اٹھارہ زلحج عید غدیر کیا ہے اور اس دن کے آمال کیا ہے عید غدیر کیا ہے یہ وہ دن ہے جس دن اسلام مکمل ہوا تھا یہ وہ دن ہے جب نبیوں کے سلطان رحمت اللہ العالمین اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مسئیبت و مسائب برداشت کیے تھے اس کے باوجود آخری حج کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ اے نبی اگر آپ نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کروایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا اٹھارہ زلحج وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بازو بلند کر کے حجاج اکرام کو کہہ دیا من کنتو مولا فہاز علی ان مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہے یہ علی وہ ہیں جو خلیفہیں بلا فصل ہیں تو یہ وہ دن ہے جس دن اسلام کی تکمیل ہو گئی اللہ کے رسول کا فرمان ہے غدیر مولا علی کی شان کا اعلان ہے غدیر اپنے پرائے لوگوں کی پہچان ہے غدیر اسلام کربلا ہے تو ایمان ہے غدیر فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤگے بلندیوں کا یہ منظر کہاں سے لاؤگے بیان اپنی بڑھائی کا کہیں بھی کر لو مگر غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤگے اور یہ وہ دن ہے جسے عید اکبر بھی کہا جاتا ہے ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی ہے اور ہر نبی اس دن کی شان و عظمت کا قائل رہا ہے آسمان میں اس عید کا نام عید معود ہے اور زمین میں اس عید کا نام میساق ماخوز وجہ میں مشہود ہے ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جمعہ عید الفطر اور عید الزہا کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لئے کوئی عید ہے حضرت نے فرمایا ہاں ان کے علاوہ بھی ایک عید ہے اور وہ بڑی عزت و شرافت کی حامل ہے اور ان سے بڑی عید ہے عید اکبر ہے عرض کیا گیا وہ کون سی عید ہے آپ نے فرمایا وہ دن کہ جس میں حضرت رسول عاظم نے امیر المومنین کا تعرف اپنے خلیفہ کے طور پر کرایا آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اور یہ اٹھارہ زلحج کا دن اور روز عید غدیر ہے یہ بہتی خوشی کا دن ہے اس دن ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ نے اتنا عجر لکھ دیا ہے مومنین کے لئے کہ رمضان کے عامال شابان کے عامال رجب کے عامال ایک طرف ہو جاتے ہیں اور عید غدیر کے دن کے عامال ایک طرف اس دن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اہل بیت علیہ السلام کو تکلیف ہوں ناچ گانا ڈھول دھماکے کرنا اہل بیت نے ان دنوں کے عامال بتائیں ان دنوں کی وہ لذتیں بتائیں ہیں کہ اگر انسان عبادت کی لذت حاصل کر سکتا ہے تو یہ وہ دن ہے جس میں ہزاروں لاکھوں سالوں کی عبادتیں سمیٹ سکتا ہے تو خدارہ ایسا کوئی کام نہ کریں اور اپنے آس پروس میں بھی نہ کرنے دیں جس سے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں پہ الفاظ تراشی کی جائے کہ یہ ہیں علی کے چاہنے والے لہٰذا اپنے کسی بھی فیل سے اہل بیت علیہ السلام کو عذیت نہ دیں آپ کچھ نہ کریں اس دن فقط اہل بیت علیہ السلام کو مانے چاہیں واجبات پہ عمل کریں باقی کچھ نہ کریں لیکن کم از کم گناہ نہ کریں گانا گانا یا سننا یا ایسا کوئی بھی کام انجام نہ دے جس سے اہل بیت کو عذیت پہنچے اور اگر آپ کچھ ثواب سمیٹنا چاہتے ہیں تو آئیے یہ عامال ہیں اس دن کے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائے ہیں عید غدیر کے عامال اس دن غسل کریں غسل کرنا ضروری اور باعث خیر و برکت ہے اس دن دعا نتبہ پڑھنے کا بہت عجر و ثواب ہے اس دن روزہ رکھنا ایک روایت کے مطابق ساٹھ سال ایک روایت کے مطابق سو سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور وہ سو سال کے جس میں آپ نے ہر سال حج اور عمرہ کیا ہوں مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اگر کوئی مومن کو افطار کراتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے دو لاکھ افراد کو افطار کروایا ہے اور وہ دو لاکھ افراد کون جن میں نبی شہدہ صدقین اور صالحین موجود ہوں یہ ایک بندے کو افطار کرانے کا عجر ہے عید غدیر والے دن غدیر کے دن مومن کو تعاوت دیں افطار کرائیں تاکہ مومنین آپ کے دستخوان پہ آئیں آپ کو وہ عجر دے کر جائیں جو اس دن کے علاوہ شاید کسی اور دن نصیب نہ ہو اس دن صدقہ دینا روایت میں ہے کہ ایک درہم صدقہ دینا ایک ہزار اور ایک روایت میں ہے کہ ایک درہم دینا ایک لاکھ درہم کے برابر ہے یعنی اس دن صدقہ ایک ایک لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے اس دن ولایت کا اخرار کریں یعنی اگر مومن مومن سے ملتے ہیں مومنہ مومنہ سے ملتی ہیں تو اس طرح سے ولایت کا اخرار کریں الحمدللہ اللہ جعالنا من المتمسکین بے ولایت امیر المومنین والعائیم علیہ السلام دہرائیں یا اپنی زبان میں کہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر متمسک رکھا اور ہم نے اس ولایت کو تھامے رکھا اسے ہٹے نہیں اس روز عید غدیر والے دن زینت کرنا چاہیے اچھے کپڑے پہننے چاہیے اس کا عجر اللہ نے عطا کیا ہے کہ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہو کے زینت کرے تو آپ کے سارے گنہاں ماف ہو جائیں گے زیارت امیر المومنین علیہ السلام کرنی ہے یعنی اس روز کہیں بھی ہوں اپنے آپ کو روزیں امیر المومنین پر پہنچائیں اور مولا علی کی زیارت کریں اور اس زیارت کا عجر یہ ہے کہ آپ کو ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر آپ دور ہیں نہیں جا سکتے تو زیارتیں امین اللہ پڑھیں اور مولا کو دو رکت نماز حدیع کریں اس دن دو رکت نماز ایسی ایک نماز ہے جس کا عجر سن کے انسان حیران ہو جاتا ہے ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے کا ثواب ہے فقط دو رکت نماز پڑھنا زوال سے یعنی زہر کے آزان سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پڑھنی ہے ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ قلو واللہ احد پڑھنی ہے دس مرتبہ انہا انزلنا پڑھنی ہے اور دس مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے دو رکت نماز کا ثواب ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے کے ثواب کے برابر ہیں مومن سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مومن و مومنات کو اسعال کر دے والحمدللہ رب العالمين